ایک بزرگ آیت اللہ انہوں نے جملہ کہا تھا سوشل میڈیا پر صرف وہ لکھو جسے قیامت میں ڈیفینڈ کر سکتا سوشل میڈیا پر صرف وہ لکھو جب سوال پوچھا جائے کہ فلاں کے بارے میں یہ کیوں لکھا تھا ہم تو کسی مومن کو زلیل کرنا فی سبیل اللہ سمجھتے ہوئے ایک میسیج آیا ہم نے بھی دس واتس ایپ گروپ سے فارورڈ کر دیا بغیر سوچیں سمجھیں ارے میرے بھائی پہلے وہ بات ٹھیک ہے یا نہیں دوسرا یہ کہ بات بھی اگر ٹھیک ہے تو اجازت بھی ہے کہ کسی کی وہ بات کس کی جو سے کو غلطی ہو گئی ہے کیا مجھے اجازت ہے کہ میں پچیس لوگوں کو آگے بتاؤں گا اللہ سبحانہ وتعالی ستار و لویوب ہے وہ ایپ کا چھپانے والا ہے میرے بھائی آپ بھی ایپ چھپانے والے بن جائے حدیث میں آیا ہے جو کسی مومن کا ایک 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 دنیا میں چھپائے گا اللہ قیامت میں اس کے ستر ایک چھپا جائے گا آخر کیا زمانہ ہے تو یہ نوجوانوں سے خاص طور پر مخاطب ہو یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ آپ کی طاقت بھی ہے لیکن یہ بہت بڑا رسک بھی ہے سوشل میڈیا ہے ہر جیس دنیا میں جو اپورچنیٹی ہوتی ہے ساتھ میں رسک بھی ہوتا ہے اپورچنیٹی یہ ہے کہ آپ اس دین کا میسیج پہنچا سکتے ہیں رسک یہ ہے کہ اللہ جانے کسی کو کوئی توہین کی کسی کی تظلیل کی کوئی غلط بات آگے پہنچائیں نہ کریں وہ بات نہ کریں کہ جیسے قیامت میں دفاع نہ کر سکیں بس یہ آج کی بات کا خلاصہ ہوگی ہے اس زیادہ مجھے کچھ کہہ لے گی ضرورت نہیں ہے